جنہا لوگ پتہ نہیں ایسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کوئی ہم عجیب سی مخلوق ہیں کوئی خلائی مخلوق ہیں شاہر آہ ساں میں بیٹھا بائی بندہ اٹھے ریفل لیکن پھٹڑید اٹھے کیسے ری جورت نہیں آئے ان کوئی لاک جگہ کرکٹ کا دوران آپ نے دیکھا ہے پاکستانی اور افغانستان کے درمیان بڑی نفرت سے پھیل گئی تھی اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں کہ آج کس ولوگ میں شمدید مجھوڑ ہوں جی تورخم لیکن تورخم پاکستان والی سائٹ پہ نہیں بلکہ ادھر افغانستان والی سائٹ پہ یہاں پہ یہ جو حصہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا افغانستان کا ہے نا مالک ٹھیک 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 ہے پریشان ہو گیا خیر ہو گی ہاں جی جلال آباد جانے لگایا خیر ابھی یہاں سے ہم لوگ نے ٹیکسی لینی ہے ٹیکسی لے کے پھر آگے جلال آباد کی طرف جائیں گے اور وہاں سے سیم لے کے پھر ایک مقامی بندہ اس سے رابطہ کر کے پھر جو اینا اس کے پاس جائیں گے لیکن ابھی سین یہ کہ یار ٹیکسی والے دو سو غانی میں تقریباً ایک ہزار ایسی روپے پاکستانی بات خیر سمجھ میں نہیں آرہی ہے میں نے وہ تالبان کا ایک الکار کھڑا تو اس سے بات کی اس نے کہا آگے ایڈا ہے آپ وہاں پہ چلے جائیں وہاں جا کے انشاءاللہ جو ہے نا آپ کو سستے میں مل جائے گی یہاں پہ ایک سین ہے یار یہ جو بچے لوگ نے یہ بڑا تانگ کرتے ہیں اور پچھے تیکنے بٹا چانے سمارا ناستری مسے جان چڑھائیے ہاتھ میں ویسے کیمرہ باقی یہ سارے لوگ جو آپ دیکھ رہے ہیں بائی صاحب یہ سارے لوگ ہمیں دیکھنے کے لیے آپے کھڑے ہیں پتہ نہیں پیل شیٹ پائی ہوئی یہ بچے لوگ اور یہ والے بائی صاحب سارے اس لئے کٹھے ہو گئے یہاں سمان وغیرہ ہم نے سارا یہاں پہ لاکھ رکھ دیا ہے ویسے تو ہمارے پاس سلیپنگ بیگ وغیرہ بھی اٹینشن ہمیں کسی بات کی نہیں ہے ریلیکس ہو کے ولوگنگ کرنی ہے ساڑھے بیس ایک مسائل جڑی رات کبر ہے چھو باہر نہیں ہے پھر ٹینشن کا دی کیا خیال ہے ٹھیک ہے تو پہلا تو خیال یہ ولوگ ہے جناب اکوانستان کے فرسٹ امپریشن پہ خیال اب بھی آگیا کے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہمارے ساتھ امید اچھے کی کرنی چاہیے ہیں اب ہم اڈے کی طرف جا رہے ہیں جی یہ بائی صاحب ٹیکسی والے ہیں بسیکلی وہاں سے ہمارا پیچھا کرنا انہوں نے شروع کیا ہے انہوں نے امیگریشن کراس کیا ہے تو اب ان لوگوں کے ہم ساتھ جا رہے ہیں اور وہاں سے ہمارے دنے سے صرف یہ پتہ کریں گے کہ آیا واقعی وہاں پہ دو سو لے رہے ہیں یا دو سو سے کم ہے اگر دو سو سے کم انہوں نے لیے ایک بندے کا پھر ان کے ساتھ چلے جائیں گے اگر دو سو ہی ہوا تو پھر ان بائی ساتھ کے ساتھ چلے جائیں گے پھر اٹھا شاید تھوڑا دور ہوگا یہ سارا بلکل کے پی کے کی طرح ہی ہے یا کوئٹا کی طرح سمجھ لیں بس اور کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے افغانستان میں لیکن ابھی آگے مزید تو پھر آگے وہاں جا کے پتہ چلے گا سلام اچھی بھائی صاحب بیٹھ کے دیکھنا تو آسان ہے نیو بنانا ہے پتہ چل جاتا ہے بھائی صاحب پتہ چل جاتا ہے ویزا تو مارے پاس تین میں آئے گا لیکن مجھے لگتا تین دن یہاں پہ مشکل ہو رہے ہیں نہنگیائی بہت ہے بھائی خاص کر ادھر تو زیادہ ہی مہنگیائی ہے افغانستان میں اسلام علیکم خیریت ٹھیک سنگ جوڑ پکھا ہے سارے لوگ ایسے پیچھے جا رہے ہیں بھائی جیسے کوئی سیلیبریٹی ہیں خیریت ہے ٹھیک ہے الحمدللہ اسلام علیکم الحمدللہ چار سوڑ چلیے کتنا چار چار سو روپی چار سوڑ پکھا ہے چلی ایک بہت ہے خیریت ہے چلیش چھیکا یہ بہت ہے چلیش 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 جنگیہ بیٹھے ساخر شغلہ ملک فتح آپ کے بولے روپے بکیں اس کو بولے کمیار فرانٹ پہ چاہیے سیٹ شاملہ چھوٹھا ٹھیک ہے کچھ ہے جلال آباد کے لئے نکل رہے ہیں یہاں سے چلو خیر اچھا یہاں پر ڈرائیونگ بھی بھائی وہ چینج ہے میرے خیال لیفٹ سائیڈ پر ہا رہے ہیں تو رائٹ سائیڈ پر میں صحیح ہوں میرے خیال میں یار لوگ مگرے پہ جاندن یار پتہ نہیں کی وجہیں اور کیا خیریت چھیک تھک کتنا ہے کہ یہ ساتھ تر سامان بان شوہر تینور نکولا بھی خیر ابھی یار جنا مسئلہ یہ بنا کھڑا ہے بندہ کہتا ہے آپ یہ بیٹھو پہن جاتا ہوں جا کے لے آتا ہوں اور سواری ہیں پتہ نہیں یہ کب آئے کب نائے ہم اس کے انتظار میں یہاں پر کھڑے رہے ہیں بولا ہے سامان نکال دے دو اگر آنا ہے آنا ہے نہیں آنا ہے بات ختم خیر ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں بچے لوگ بہت زیادہ پریشان کرتے ہیں یہاں زیادہ ہیں یہاں پر ان کا بھی قصور بے روزگاری ہے لیکن خیر ابھی ہم ترخم کے لئے یہاں سے نکل رہے ہیں بچے لوگ بہت زیادہ بچے لوگ بہت زیادہ بچے لوگ بہت زیادہ بچے لوگ بہت زیادہ خیر ابھی یہاں سے نکل رہے ہیں موسیقی بچے لوگ باندے پورے ہوئے ہیں ابھی ہم دو ہیں نا جار تو وہ بولتا کہ دو ہمیں اور چاہئے تو اس لئے اس نے گاڑی ہی تر روک دی ہے اور وہ خود اور لوگ لینے گیا ہے ایک ٹالبان کا لڑکا تھا اس نے ریفل پکڑی و میں نے اس کو بولا ہے کہ کیا میں آپ کے ساتھ تصویر بنا سکتا ہوں وہ بولتا ہے کہ نہیں اس کو انگلیش آتی تھی اس نے کہا can you speak english i said yeah لیکن لوگ بڑے چھے طالبان کا اخلاق بہت اچھا ہے کسم سے بہت اچھا اخلاق ہے السلام علیکم یہ نا یہ ریسٹورنٹ آئی پر یہ سارے جلیبی کو دیکھ کے ویسے یاد آ رہا ہے افغان جلیبی اور کیا اللہ خیر ہے الحمدللہ آپ سنا ہے کیسے ٹھیک ہے خیریت ابھی اس سے ٹھیک ہے والیکم والسلام اور خیریت ہے ماشاء اللہ بات جو جلال آباد جا رہا ہے گھمنے پھر چکر مکر کے لئے گھر کدھر ہے ہمارا پنجاب میں ہے پنجاب ہے آپ اردو جانتے ہیں نہیں جانتے لیکن پھر بات تو کر رہے ہیں آپ لوگ پھر بھی نہیں 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 اچھا میں سم چاہیے جلال آباد سے کتنے میں سم ملے گی سم کون سم روشن ریبہ آپ کو کیا لگتا ہے کون سی اچھی رہے گی سم کار کا روشن ہے سالہ 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 کتنے میں مل جاتی ہے پاندر سو بہت نہیں ایک ہزار یہ تو بہت مہنگی ہے خریب ہیں ہاں بہت مہربانی بہت مہربانی اللہ خوش رکھے شکریہ شکریہ بھائی جیسے بھائی صاحب یہ ریٹ بتا رہے ہیں میرے نزدیک ایک ہی سم سے کام چلانا پڑے گا ڈیٹا تو اپلوڈ نہیں ہوگا یوٹیوب پہ یہ ہی ہے کہ گھر جا کے پھر کریں گے روز مرہ زندگی کا جو کام ہے نا بھائی بہت چل رہا ہے لوگوں کو اس بات سے فرق نہیں پڑ رہا ہے کہ طالبان کی حکومت ہے یا جمہوریت ہے ہاں ہم نوامان میں ضرور تبدیلی آئی ہے لیکن یہ کہ یہ لوگ آدھی ہو چکے ان چیزوں کو برداشت کرنے کا یہ لوگ وہ ہیں جنہوں نے دوار کے سائے کے نیچے جنم لیا ہے یہ لوگ آدھی ہیں اس چیز کے نے نہیں ہے میرا یوٹیوب چینل آپ کو یوٹیوب چینل پتا ہے تو پانیسار پسند ہے کیا نام پہ ہے دی پاک ٹریک کر ہے ہے موبائل آپ پسند ہے موبائل وہ در پاکستان ہے ہم تو پانیسار پاکستان جاز سے مستعمال کریں پاکستان جا رہے ہیں انشاءاللہ یہ سامان ہے ہمارے گاڑی ہے نا ٹرک ہے نا اس کو دیتا ہے ہمیں درائی فروٹ لے کر جاتا ہے ابھی واپس جا رہے ہیں ابھی واپس جا رہے ہیں یہ ترخم سے نکلتے ہیں آگے ایک ٹول پلازا ہا جاتا ہے اور پاکستان کی طرح یہ ہے لیکن پاکستان میں تھوڑا گاڑی روکو گاڑی میں بیٹھے بٹھائے آپ ٹول ٹیکس دے دو لیکن یہاں پہ سین وہ نہیں ہے یہاں پہ ڈرائیور گاڑی روکتا ہے خود جاتا ہے اور جا کے ان کو دیتا اور پھر گاڑی میں بیٹھے یہاں پہ یہ سین نہیں ہے کہ آگے سے وہ گاڑی کو روکنے والے سگنل ہوگا اور پھر روک چاہیں گے لوگ اور سامنے بیٹھا بھائی بندہ اٹھے ریفل بھائی کرنا پھٹڑی دوٹھے کسی ری جورت نہیں آئے کوئی لاغ جاگے بھگایا ٹول ٹیکس دیتے لاغ کے بخواب بھائی سیدھا کام پہ ہے جیسے ابھی تقریباً بیس کلومیٹر ابھی باقی جلال آباد پہنچنے میں آپ انجازہ لگائیں کہ ہم وہاں سے نکلیں اتنا سفر کر لیں ہم موٹسائکل بہت کم دیکھنے کو ملے ایسے بھی حالات ہیں لیکن گاڑیاں بہت زیادہ ہیں یہاں پہ سیم لائک ایران پاکستان میں ہی ہیں صرف ہار جگہ موٹسائکل موٹسائکل نظر آتے ہیں جو آپ اس طرف دیکھ رہے ہیں سامنے یہ امریکہ کے ائر بیس تھی لیکن امریکہ اسے چھوڑ کے باگ گیا یہ بگرامنی ایک اور ائر بیس ہے وہ والی نہیں ہم لوگ جلال آباد پہنچا ہیں جیسے ہم بگرہ بھی لینے اور کوئی اپناٹیک آنا بھی اس کے بعد پھر سیٹی گھومیں گے لیکن فلال صاحب سے پہلا کام تو سیم لینے کا کرنا ہے کیونکہ سیم نہیں ہو تو پھر کسی سے رابطہ بھی نہیں اور کچھ پتہ نہیں ہے انٹرنیٹ کی بینہ اور موبائل کی بینہ تو پتہ واقعی ہے دور ہے بھائی خیر فائنلی ہم گاڑی سے باہر نکل آئیں اور دلالہ بار میں پہنچ آئیں خیر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی بچے لوگ پیچھے ہیں خیر ابھی یہاں سے سیم لیتے ہیں سیم لینے کے بعد پھر انٹرنیٹ چلا کے پھر رابطہ کریں بھائی صاحب جو ہمارے ساتھ ہی آئے تھے یہ آگے ہمیں سیم لینے میں مدد کریں گے ہماری ہو گئے یہ ملائی وغیرہ یہ بھائی صاحب مل گئے ہیں آپ کس جگہ سے ہیں میں ہری پورس ہوں یہ ہری پورس ہے اور دلالہ باد میں تو آپ ادھر رکھنا چاہتے ہیں کابل جانا چاہتے ہیں آپ کیا مشورہ دیں گے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی آپ بہت تھک بھائی جانا چاہتے ہیں ابھی ریش کر لیں صبح چلے جانا چاہتے ہیں یہ بھائی رکھے ہیں یہ در پاس ہی ہے کتنے میں ملتا ہے کہاں جانا ہے آپ نے خیر جینا لوگ پتہ نہیں ایسے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کوئی ہم عجیب سی مخلوق ہیں کوئی خلائی مخلوق ہیں لوگوں کا لگتا ہے جیسے کوئی خلائی مخلوق نہیں آجاتی اس لئے پیچھے پاڑ جاتے ہیں بھائی ہر کو پچھنے آجاتا ہے کہاں جانا ہے کہاں سے آئے ہو عجیب ہی لوگ ہیں یار سارا جلال آباد کا سین ہے بھائی لوگوں کا بہیویار اچھا نہیں ہے یار اتنا اچھا نہیں ہے ایسے آوازیں کسنا اور عجیب سا فیل کرنا ہے ادھر میں ادھر کے رہے ہیں ادھر جلال آباد میں رہے ہیں ہم بیسکلی یوٹیوب ویڈیو کنے پس گھنے پھرنے کے لئے اس لئے ہم نکلے ہوئے ہیں تو ادھر کوئی آرہا ہمیں سستا سا بس جو ہے نا کمرہ چاہیے بس رہنے کے لئے ادھر رہنے کے لئے ہیں اچھا 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 کمرہ پوک کرو روم ہوتا ہے روم روم ہر چیز ہے اگر آپ کے پاس کو ٹائم ہے تو حضر آپ ان سے بات کرنے بڑی مربانی ہے پھر ایک مقامی بھائی مل گیا ہے اس نے کہا کہ ہم آپ کو ہسٹر کی طرف لے پائی جان پھر ایک بہت شکریہ ہے ہم نے بہت زیادہ ڈھائم شوار میں آجاتے موسیقی بہت اچھے لوگ رہا ہے بڑی خوشی ہو یار آپ سے مل کے بہت اچھے لوگ رہے ہیں بہت اچھے لوگ ہم بہت زیادہ ڈھائم سیزی سیزی اچھے ہمارے مہرمائی بہت مہربانی بھائی جان سستا دل لگنے لگ جائے گا اچھا میں آیا ہوں تو میں پڑا پریشان سمی کہ یہ عجیب سو محول ہے تو بات کرنے میں سمجھ نہیں آ رہی ہے بہت دشواری ہو رہی ہے آپ لوگ بھی تو انسان ہیں نا یا لوگ غلط کرتے ہیں جو انسان ہیں نا اچھے ایک اور چیز ہے یا یہ نا کرکٹ کے دوران آپ نے دیکھا ہے پاکستانی اور افغانستان کے درمیان بڑی نفرت سے پھیل گئی تھی یہ لاسٹرم تو میچ ہوا ہے ہماری وطن والے بندی نہیں ہے کوئی اور ملک والا ہے ہمارے وہ تمہاری وطن میں وہ بندی نہیں رہتے ہیں وہ ادھر سے بھاگ گئے ہیں وہ بھگوڑے ہیں سارے ہیں نا وہ بھاگنے والے ہیں جا کے باہر گاند مار رہے ہیں اور افغانیوں کا نام برنام کر بلکل ایسے ہی ہاں ایوروپین یونین میں وہ رہتے ہیں یا امریکہ یا دوسری ملک میں ایسے ہی ایسے ہی وہ یہ بات کرتے ہیں نا کہ جو افغان اور پتھان یا پشتوروں پنجاب یا وہ سارے جنگ میں لڑائی کرنے کے لئے نظام کے پروگرام جاتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کہ ایسے ہی بھار بڑائیہ تمہیں بھار ایسے ہی بھارتے ہیں کسی بھارتے ہیں ڈوڑھ موپین کسی کے لئے کے لئے ناصیم سارے سامانے ہیں ہوں سارے سامانی ہو bitten سارے سامان ہوں ہشیں ہیں ہی ہیں اللہوں پر چلتے ہیں لاؤر نہیں ہے ہم نئی ہیں ہم نئی ہیں ہاں ہاں آپ کیا کرتے ہیں چکر مات کر گننے کے لئے ادھر آئے کس چگہ سے آئے ہیں لاہور سے ہاں لاہور سے لاہور کے ساتھ ہمارا جائے ہیں باہاول نگر سنائے آپ نے خواہ سے کدر کوئی تقریف مشکل تو نہیں ہے نہیں نہیں بس کمرے کی تلاش میں کمرہ آگر مل جاتے ہیں کمرہ آپ کو بھرا دے دیں گے خیر ناظرین کمرے کا کوئی ان کو بندبس کرنے لگے ہیں روم کا کوئی ان کو بندبس ہو رہا ہے بھائی روم کا حساب لگ رہا ہے بھائی صاحب جو کونٹر پہ بیٹھ ہیں نا اور بولتا ہے مونشی آئے گا وہ پیسے بتائے گا اس کی ٹھیک فائنلی نا جی تھا کہ ہم روم میں پہنچ آئے ہیں ابھی ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ جو روم جس میں ہم پہنچے ہیں یہ ہمیں کتنے میں ملا ہے ابھی ایک ٹینشن رہ گئی ہے یہ سیم ہمارے پاس نہیں ہے اور گھر والوں کو ہم نے بتانا بھی ہے تو اللہ خیر کرے بولتا ہے کہ سیم کل ملے آپ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا تو حالت ٹائٹ ہو گئے بھائی ایک وقت ویسے دماغ خراب ہو گئے میں کوئی شاہد انہ آٹکے جانا پہ سن لیکن الحمدللہ ہون تھوڑا جو کمفرٹیبل ہیں ایک نوی انرجینہ نئے ولوگ داغاز کریں گے اپنا رکھیا کا بہت سرا خیال میں انہوں دے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ